اسلام علیکم دوستو ایک ایسی خبر کو لے کر بات کرنے والے ہیں جس کے کونٹیکس میں چائنہ پاکستان انڈیا رشیا اور ترکیہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے خبر یہ ہے کہ ترکیہ کے پاس جو اس فور ہنڈرڈ لونگ رینج ائر ڈیفنس سسٹمز ہیں یہ ترکیہ کسی دوسرے ملک کو دے سکتا ہے خاص طور پر انڈیا کو یا پاکستان کو اب یہ جو سسٹمز ہیں یہ ترکیہ نے رشیا سے جن کے خریدے دے اور اسی کونٹیکس میں کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان چائنہ اور ترکیہ کا ایک نیکسس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ پوری خبر ہے کیا اس کو لے کر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ریسنڈی فورپس کی ایک رپورٹ کے مطابق اور بعد میں سے بہت سے انڈین اور دوسرے انٹرنیشنل سورسز نے بھی کوٹ کیا ہے کہ ترکی کے پاس جو ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ترکی انہیں بیچنا چاہتا ہے کیونکہ ترکی کو امریکہ نے اپنے ایف تھرٹی فائب پروگرام سے نکال دیا تھا جب ترکی نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ سسٹم لیا تھا اور اب اس وقت ترکی یہ چاہتا ہے کہ انہیں ایف سکسٹین بلوک سیونٹی بھی ملے امریکہ سے اور امریکہ انہیں ایف تھرٹی فائب پروگرام میں بھی دوبارہ شامل کر لے کیونکہ ترکی نے اس کے لیے ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر دیے ہوئے ہیں ترکی کے چھے ایف تھرٹی فائب امریکہ میں موجود ہیں لیکن امریکہ ترکی کو وہ تیارے نہیں دے رہا اب ترکی شئر فورس کے لیے اس وقت نئے تیارے لینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ترکی کا جو دشمن ملک ہے وہ ہر لیا سے سٹرونگ ہو چکا ہے ان کے پاس رافیل بھی ہے اور ان کے پاس ایف سکسٹین بلوک سیونٹی بھی ہے اور دوسری طرف ہم ریشیا یوکرین وار میں دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل ایس فور ہنڈر سسٹمز کو امریکل ساکتہ روکٹ سسٹمز نے ڈسٹروئی کیا ہوا ہے جنہیں ہائی وارز کہتے ہیں ان پر ہم نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لنک میں انہوں کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کونٹیکس میں اب ایس فور ہنڈر سسٹم کی اتنی زیادہ ترکیہ کو ضرور نہیں رہی دوسرا ترکی نے اب اپنے ہوم میڈ اتنے زیادہ بہتر ایڈ فنس سسٹم نالی ہے حسار ایڈ فنس سسٹم کی ایک پوری سیریز ہے سائپر ایڈ فنس سسٹم ہے تو ان تمام چیزوں کے چلتے ہیں ترکی دیکھ رہا ہے کہ ان ریشیا ایس فور ہنڈر سسٹمز کو نکالا جائے جو یہ ایس فور ہنڈر سسٹم کی ڈیل تھی ترکیہ اور روس کے درمیان یہ 2.5 ملین ڈالر کے تھی اور اب یہ جو ایس فور ہنڈر سسٹم ہے یہ یا تو ایڈیا کو دیے جا سکتے ہیں یا یہ پاکستان کو دیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں ایک بہت عام چیز کہ ایڈیا پر ترکیہ نے ایک دو ماہ پہلے بین لگا دی ہے کہ ترکی ایڈیا کو کوئی بھی اسلاح پروائیڈ نہیں کرے گا اور اس سے پہلے شپ یارڈ کو لے کر 2 بینین ڈالر کا منصوبہ دا ترکیہ اور ایڈیا کے درمیان ترکیہ نے وہ بھی کینسل کر دی ہے اب اس وقت صرف ایک ملک بچ ہے پاکستان لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس فور ہنڈر لونگ ریج بیزائل ڈیفنس سسٹم کو ایڈیا استعمال کرتا ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں مختلف سٹریٹیجیز رکھتا ہے یعنی کہ اپنے پائٹر جیٹس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے اپنے کامی کازی ڈرونز کو استعمال کیا جاتا ہے ان اس فور ہنڈر سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے تو پھر پاکستان کیوں خریدے گئے یہ اس فور ہنڈر سسٹم تو یہاں کچھ لوگوں کے نزدیک پاکستان یہ اس فور ہنڈر سسٹم خرید کی آگے چائنا کو ڈلیور کر سکتا ہے اس طرح چائنا کو فائدہ ہوگا ایک تو ان کے پاس پہلے بھی اس فور ہنڈر سسٹم ہیں اور مزید آ جائے گے اور اس کے بعد دوسرا فائدہ چائنا کو یہ ہوگا کہ یہ سستے ہوگے اور بس سیکنڈ ہینڈ کوس پر ان کو ملے گی تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چائنا کو یہ ترکی کے دھرو ملے گے جس کی وجہ سے چائنا پر کوئی پابندی یا سینکشن نہیں ہوگی کیونکہ اگر چائنا ڈائریکٹلی رشیہ سے خریدے گا تو چائنا پر پابندیوں کا خطرہ رہے گا یہ بہت سے لوگ اس چیز کی طرح بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ترکیہ اسے پاکستان کو دے گا ان ایس فور ہنڈر سسٹم کو اور آگے یہ چائنا چلے جائیں گے اسی کونٹیکس میں یہ چائنا، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ایک سٹرونگ نیکسس کے طور پر بھی دیکھا جائے گا ہم نے اس سے کچھ ہفتہ پہلے یہ خبر دیکھی کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں چائنا، پاکستان اور ترکیہ مل کر ایک نیوگلیئر سامویرین کو بنائے جس کو لیکن ہم نے میٹ چینل پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک پر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے چانسز کم ہیں کیونکہ چائنا اور ترکیہ کے درمیان کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں ترکی کچھ جیو پولٹیکل معاملات کو لے کر چائنا پر تنقید کرتا ہے اور چائنا کا بھی سیم یہی رویہ رہتا ہے تو ان دو کنٹریز کے درمیان جو بریج کا کام کرتا ہے وہ پاکستان ہے سو اگر اس طرح کا سچویشن بنتی ہے کہ ترکی کی ایڈ فین سسٹم انڈیریکٹلی چائنا خرید لیتا ہے پاکستان کے درو تو ترکی اور چائنا کے درمیان جو گلف ہے قسم کی جو درار ہے اسے بھرنے میں مدد ملے گی اور یہ جو نیو ایس فور ہنڈرڈ سسٹمز ہوں گے اگر ان کو پاکستان کچھ حرصہ کے لیے اپنے ملک میں رکھتا ہے اگر پاکستان خریدتا ہے تو تو اس سے پاکستان بہتر طریقے سے ایڈیان ایس فور ہنڈرڈ سسٹمز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت ایملی ترویج دے سکتا ہے اور اس سے پاکستان کی وار ڈاکٹر آئین میں کچھ نئی چیزوں کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ دوام چیزوں سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کلیم کرنے والے ایک ترکیہ کے پولیٹیشن ایس بیزنس بیان ہے یہ کوئی ترکیش ملٹری کو افیشل نہیں ہے لیکن سٹل ترکیہ کی گورنمنٹ میں ان کا اکسر و رسوخ ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ترکی کے پاس ایس فور ہنڈرڈ سسٹم ہے ترکی نے جلد جلد چاہتا ہے کہ اب کسی دوسرے ملک کو دے دیں تاکہ امریکہ دوبارہ سے انہیں ایپ تھرٹی فائیو کی فرامی بھی جاری کرے اور اس کا ساتھ ترکی کے لیے ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی ائرکرافٹ لینے کا سفر اس میں بھی آسانی آئے کیونکہ ترکیش ائرپورس کے پاس اس وقت پرانے ایپ سکسٹین ہیں کچھ کو انہوں نے خود اپگریڈ کیا ہے اوزگور پروگرام کے تحت لیکن اوزگور پروگرام ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی جتنا طاقتور یا بہتر نہیں ہے ایک اچھی اپگریڈیشن ضرور ہے لیکن وہ ایک اپگریڈیشن ہے جبکہ ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی یہ ایک بقاعدہ نیکس جنریشن کا فائیٹر ائرکرافٹ ہے سو دونوں چیزوں میں فرق ہے جس کو لے کر ترکی نے اب حتمی فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنی ائر فورس کو طاقتور کرے گا کیونکہ ایڈ فیل سسٹم تو وہ آل ریڈی بنا چکے اور رشیہ کے ایس فور ہنڈر سے اب جان چھڑائے گا سو یہ تھا کہ نلسز عوید کرتا ہوں چیزیں کلیر نہیں ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سنان کی بزید انفورمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ملیں گے اگلی ویڈیو مطب تک کے لیے اللہ حافظ